بسم اللہ الرحمن الرحیم غزل نمبر تین فراق گرکپوری مشکی سوالات سوال نمبر ایک اس غزل کے مطلع کا مرکزی خیال لکھیں شاعر فراق گرکپوری کے اپنے محبوب سے تعلقات خوشگوار ہیں لیکن اسے اپنے محبوب سے یہ گلہ ہے کہ اب محبوب کی محبت میں پہلی ایسی گرم جوشی نہیں ہے سوال نمبر دو شاعر نے کس شیئر کو جزو زندگی کہا ہے جواب شاعر نے غم کو جزو زندگی کہا ہے سوال نمبر تین چوتھے شیئر میں شاعر نے زندگی کے بارے میں کیا خیال پیش کیا ہے جواب اس دنیا میں رہنے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے یہ کوئی شراب خانہ یا خانکا نہیں کہ جہاں دنیا کو ترک کر کے بیٹھ جائے بیٹھا جائے مذہب بھی ترک دنیا سے منح کرتا ہے باعمل انسان ہی کامیاب ہوتا ہے سوال نمبر چار ساتھویں شیئر میں انسان کا کیا مرتبہ بیان ہوا ہے جواب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عظمت کو سمجھے اور اپنے کردار کی حفاظت کرے یہ انسان ہی کا مقام و مرتبہ ہے کہ وہ اکل شہور سے چاند اور ستاروں کو مسخر کر چکا ہے سوال نمبر پانچ کس بات میں شاہ و گدا کا امتیاز نہیں ہے عشق میں شاہ و گدا کا امتیاز نہیں ہے عشق نام نسب یا ذات پات نہیں دیکھتا بلکہ وفاداری شرط ہے سوال نمبر چھے شاعر نے عشق کے متعلق کیا بات کہی ہے جواب شاعر کہتا ہے کہ عشق ایک توفیق ہے یہ ہرگز گناہ نہیں اور یہ توفیق ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی اب میں اس غزل کے مشکل الفاظ کے معنی پیش کرتا ہوں رسم و راہ میل جول یا برطاؤ کو کہتے ہیں جزو زندگی زندگی کا حصہ نگاہ نظر عشق آنسو کو کہتے ہیں اہ درد بھری آواز کو کہتے ہیں تھا تہ جولانگا میدان عمل میک ادہ شراب خانہ ہوتا ہے خان کا درویش کے رہنے کی جگہ خم مڑا ہوا گیسو بال یا ظلفوں کو کہتے ہیں مقامات مقام کی جمع مہر سورج مح چاند مساوات برابری گدہ فقیر شاہ بادشاہ اور امتیاز فرق تو یہ الفاظ مانی تھے اس کی تشریح میں پہلے ہی اس کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکریپشن میں لنک بھی ڈال دوں گا آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں آپ فائدہ اٹھاتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ مجھے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی